اسلام علیکم ناظرین خطہ عرض پر کہیں بھی رہنے والے باشندوں کے لیے امن و امان پہلی ترجیح ہوتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ عزدی میلتجاہ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دولت ایمان و ایکان کے بعد سب سے پہلے امن و امان اور خوشحالی طلب کی فرمایا اے میرے رب اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا اور یہاں بسنے والوں کا معاش بھی اچھا کر دے چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسان جہاں بھی بستا ہے وہاں پہلے امن و امان کے قیام کی صحیح کرتا ہے اور پھر اپنی معاش بہتر کرتا ہے ناظرین اس پس منظر میں اگر جدید دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو استعماری قوتیں بھی امن کا راگ لاپتے نہیں تھکتی مگر گزرتے وقت بالخصوص گزشتہ ڈیرھ صدی میں کفریہ اور سامراجی طاقتوں نے امن کے نام پر دنیا کو جو دھوکہ دیا ہے وہ ماضی قریب کی تلخ ترین تاریخ ہے پہلے برطانیہ پھر روس اور اب امریکہ دنیا کو تباہی و بربادی کے دھانے پر پہنچا رہا ہے پہلی اور دوسری جنگ عظیم پر سرسری نظر ڈالیں تو دونوں طرف بڑی کفریہ طاقتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے دنیا برکو بھم دماغوں کی آماجگہ بنا دیا اور اب حال یہ ہے کہ زمین کے ہر خطے سے باروت کی بھو سونگی جا سکتی ہے اس کے بعد چند دہائیاں قبل امریکہ نے ناگسہ کی اور ہیرو شیما پر ایٹم بمگرا کر نام نہات امن کے قیام کے بیانیے پر آخری مہر تنسیخ پھیر دی جبکہ رہی سے ہی قصر عراق شام افغانستان مشرق مستہ اور دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف بدترین جھوٹی جنگیں لڑ کر پوری کر دی یہ امریکہ نے امن کی بجائے دنیا کو بد امنی اور دہشت گردی کا تحفہ دیا ناظرین امن و امان اور بد امنی اور دہشت گردی کا جہاں پالیسیوں سے تعلق ہے وہیں امنی دنیا میں اس کی وجہ وہ جہوری اتھیار بھی بنتے ہیں جن سے تباہی پھیلتی ہے آج ہم اسی ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی تاغوتی طاقتیں خود تو جہوری طاقتوں سے جہوری اتھیاروں سے لیس ہو کر پوری دنیا میں بد امنی پھیرا رہی ہیں جبکہ مسلمان ممالک پر نہ صرف جہوری اتھیاروں کی روک تھام کے لیے سختیاں کی جاتی ہیں بلکہ انہیں امن کا درست دیا جاتا ہے ناظرین اگر دنیا میں اسلحہ سازی اور اسلحہ کی خرید و فروخت پر نظر ڈالیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ امن کی بھاشا بولنے والے یہ انسان حقیقتاً کیسے درندے ہیں جو اربوں نہیں کھربوں ڈالرز میں انسانی جان کے دشمن اسلحہ کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں دن بدین اسلحہ سازی میں اضافہ کر رہے ہیں اس سے بھی بکترین بات یہ کہ موجودہ کرونا یہ بائیو وار کے دوران بھی سرکش طاقتوں کی طرف سے اسلحہ سازی اور اس کی فروخت کا کام جاری رہا یہ سب اسلحہ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر پانی پھیرنے کے مترادف اور حد درجہ منافقانہ رویش ہے ناظرین اکرام یہ بات صرف اسلحہ سازی اور جنگی اتھیار بنانے تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں اسلحہ کی سب سے زیادہ فروخت کرنے والا اور سب سے بڑی مقدار میں اسلحہ برامت کرنے والا ملک بھی امریکہ ہے جو خود تو دنیا بھر میں امن و امان کے نعرے لگاتا ہے مگر حال یہ ہے کہ دنیا کو جنگ میں جھونکنے کے لیے بڑی مقدار میں اسلحہ بھی یہی فروخت کرتا ہے ناظرین امریکہ ہتھیار فروخت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو عالمی سطح پر بیچے گئے ہتھیاروں کا 36 فیصد حصہ فروخت کرتا ہے دنیا میں امن و امان کے قیام اور اس کے لیے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے تحقیق کرنے والے ایک انسٹیٹیوٹ کے مطابق سن 2009 سے سن 2013 کے مقابلے میں دنیا بھر میں سن 2014 سے لے کر 2018 تک ہتھیاروں کے تجارت میں 8 فیصد اضافہ ہوا ناظرین امریکہ کے بعد اسلحہ برامت کرنے والے سب سے بڑے ممالک بھی ترتیب روس فرانس جرمنی اور چین ہیں رپورٹ کے مطابق سن 2014 سے لے کر سن 2018 تک جتنے بھی ہتھیار فروخت ہوئے ان میں سے 36 فیصد امریکہ نے برامت کیے یون سن 2009 سے لے کر سن 2013 تک کے مقابلے میں امریکی ہتھیاروں کی فروخت میں 6 فیصد مزید اضافہ ہوا امریکہ نے مجموعی طور پر 100 سے کچھ کم ممالک کو ہتھیار فروخت کیے جبکہ مجموعی طور پر ان ہتھیاروں کا نصف حصہ مشرق مستع کے ممالک کو فروخت کیا گیا ناظرین دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیار برامت کرنے والا ملک روس ہے جس نے تقریباً 28 ممالک کو اسلح بیچا دنیا بھر میں ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے ہر پانچ بھی ڈیلیوری روس نے کی سن 2014 سے لے کر سن 2018 تک دنیا میں ہتھیاروں کے پانچ بڑے برامت کنندہ ممالک امریکہ، روس، فرانس، جرمنی اور چین رہے بیندل اقوامی سطح پر جنمن ہتھیاروں کی فروخت میں 13 فیصد اضافہ ہوا درونی ممالک نے خاص طور پر جرمن آبدوزوں کی خرید میں دلچسپی کا اظہار کیا ناظرین رپورٹ کے مطابق مشرق مستہ میں جاری تنازات کے باعث آس پاس کے خطے کے امیر ممالک میں اسلح خریدنے کی دور میں بھی مزید اضافہ ہوا امریکہ اب 96 ریاستوں کو اسلح سپلائی کر رہا ہے اور گزشتہ پانچ بر سومیس کی برامتات میں کافی اضافہ ہوا ہے فرانس کے بڑے تھیاروں کی برامتات میں اضافہ 44 فیصد ہوا جبکہ جرمنی کی برامتات میں 21 فیصد اسرائیل اور جنوبی کوریا دونوں نے اپنی برامتات میں نمائیاں اضافہ کیا حالانکہ دونوں ہتھیاروں کی برامت میں نسبتاً چھوٹے کے لڑی ہیں ناظرین یہ تو اسلح کی تجارت بغیرہ کے حوالے سے کفریہ طاقتوں کا بدترین کردار تھا اب ذرا دنیا میں موجود جہوری اتھیاروں کی تعداد اور اسلح کی مقدار سے متعلق فیرست پر نظر ڈالی جائے تو بھی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی یہ منافق طاقتیں کتنی بڑی تعداد میں اسلح کی حامل ہیں کچھ عرصہ قبل معروف تنظیم فیڈریشن نے دنیا میں ایٹمی اتھیاروں کی تعداد کے حوالے سے جو فیرست جاری کی اس کے مطابق جہوری طاقت کے حامل ممالک کے پاس اتھیاروں کی تعداد خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے ریپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی اتھیار روس کے پاس ہیں جن کی تعداد سات ہزار ہے دوسری نمبر پر امریکہ 6800 فرانس کے پاس 300 چین کے پاس 270 برطانیہ کے پاس 215 اور بھارت کے پاس 130 جبکہ اسرائیل کے پاس 80 اور شمالی کوریا کے پاس 60 کے لگ بگ بڑے ایٹمی اتھیار موجود ہیں ناظرین اس ریپورٹ پر سرسری نظر ڈالی جائے اور دوسری طرف مظلوم ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عالمی طاقتوں کے مگرمچ کے آنسو دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید دنیا میں امن کے دعوے پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی یہی طاقتیں ہیں مگر حال یہ ہے کہ دنیا کے نوے فیصد سے زائد اسلحے کے حامل یہی عالمی طاقتی طاقتیں ہیں ناظرین اس سب منظر نامے کو دیکھا جائے تو حیران ہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پیو تو حلال جو وہاں پیو تو حرام اسی کے معنی دنیا کو امن کا درست دینے والے کیسے اسلحے کی خرید و فروخت میں شریک ہیں بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے اہم کام ہے جسے ہر طرح کی حالات میں انجان دیا جا رہا ہے ناظرین یہ تو کفریہ طاقتوں کی حالت تھی مگر یہاں میں اپنوں سے بھی گلہ کرنا چاہوں گا حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ تمام کفریہ طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہوں اسلحہ سازی ہو جنگی پالیسیہ تشکیل لیتی ہوں اور مسلمانوں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرتی ہوں ہر محاذ پر اسلام دشمن قوتیں ایک پیچ پر نظر آتی ہیں برطانیہ ہو روس ہو امریکہ ہو یہ سب ایک دوسرے سے ہزار ہائے اختلافات کے باوجود اس ایک بات پر متحد ہیں کہ دین اسلام کو کیسے ختم کیا جائے مسلمانوں کا کمزور کیسے کیا جائے مسلم ممالک کے مال و دولت پر قبضہ کیسے کیا جائے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ایک صدی میں ان تینوں میں سے ہر ایک طاقت مسلم ممالک کے خلاف اپنے ازائن پر مسلسل کار بند رہی جبکہ ناظرین اس کے برخلاف مسلمان ہیں کہ اتحاد کا نام ہی نہیں لے رہے عرب و عجم کے مسلمانوں میں دین قابط اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے باوجود اتحاد کا سخت فقدان ہے اگر پوری تاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو سکتی ہیں تو مسلمان متحد ہو کر ان کو موت اور جواب کیوں نہیں دیتے ناظرین اگر مسلمان یوں ہی اختلافات کا شکار رہے یوں ہی خلافت کے عظیم مقصد سے دور رہے کہ اتحاد کی کوشش نہ کی گئیں تو کفر یوں ہی اصلہ بناتا رہے گا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا رہے گا اور ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان حقیقی اتحاد کے لیے تیار ہو جائیں عرب و عجم کے رہائشی تمام مسلمان یک زبان ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کریں اور جس اصلے سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے اسے چھوڑ کر اسلح سازی کی دنیا میں خود قدم رکھ کر علم جہاد بلند کریں کیونکہ جب تک عالم اسلام جہاد فی سبیل اللہ سے دور رہے گا تب تک یہ تمام قوتیں مسلمانوں کو نیست و نابود کرتی رہیں گی حقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ ان بڑی طاقتوں کو قوانین اور قراردادوں کے ذریعے اسلح سازی اور جہوری تھیاروں کی فروغ سے روک لیں گے یہ خام خیالی ہے کفر جب اسلام مٹانے پر متحد ہو چکا ہے تو اللہ کے نام لینے والوں کو بھی اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اللہ ہمیں اسلام دشمن سازشوں کی سمجھ دے اور دین کے نام پر جمع ہونے کی توفیق برحمت فرمائیں آمین